جی ڈاکٹر فاروق حسنات ملین ڈالر قویشن ہے کہ عوام جس کو منتخب کر کے دیکھنا چاہتی ہے پارلیمنٹ کے اندر کیا وہ ہی منتخب ہوں گے بہت سوالات ہیں اس لیے کہ یہ کوئی نارمل انتخابات نہیں ہو رہے ہیں یہ بہت ہی اب نارمل ہو رہے ہیں ایسے ہو رہے ہیں کہ جس کی ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی کوئی مثال نہیں ملتی ہوگا یہ کہ اگر تو بہت زیادہ لوگ نکلیں یعنی کہ پچاس ویزر ساٹھ ویزر پھر اتنی کبیسٹی نہیں ہے یہ جتنے بھی صاحب حضر رکھتے ہیں اتنی کبیسٹی نہیں ہے کہ ان کو وہ کنٹرول کر سکیں یہ ان کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گا دو ہزار پچاس ملک ہے بہت بڑا ملک ہے بہت سے اس میں پونی سٹیشنز ہیں اور بہت سے لوگوں کی نظریں بھی اس کے اوپر ہیں تو آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس انتخابات میں سب سے بڑی بیٹ یہ ہے کہ عوام بڑی تعداد میں باہر نکلے بہت بڑی تعداد میں نکلے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اگر پھر بھی انہوں نے انہوں نے حدیں کراس کی جو یہ ان کو کرنے کی عادت ہے تو اس سے پھر فساد ہوں گے اس سے پھر یہ انڈریسٹ ہوگا پاکستان میں اور باہر کی دنیا اور پاکستان کے اندر بھی لیجٹیمیسی جو ہے انتخابات کی وہ ختم ہو جائے گی جب لیجٹیمیسی ختم ہو جائے تو پھر انتخابات فر آل پریکٹیکل پرپسیز نال انوائیڈ ہو جائے گی صحیح ہے اچھا ڈاکٹر پاکستان آپ یہ پتائیں ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو ہیمن رائٹس کی ابیوز ہوئی ہے اس سارے انتخابی مہم کے دوران اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایجنسی کی رپورٹ آیا اور انہوں نے کچھ کہا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے دیکھئے آج ہی جو پاکستان میں جو ظلم اور تشدد اور جس طرح کا یہاں پر محول رکھا گیا جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا عورتوں کو نہیں بکشا گیا بچوں کو نہیں بکشا گیا ظلم کی یعنی کہ انتہا کرتے گی بالکل بالکل امران خان کو انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں کی سزا دی جو ہم نے کامتے ہیں چوہ کس سال میں رہا ہے وہ والتوکیدر کرے تو وہ اتنی بنتے ہیں وہ سارے جلی کیسز ہیں تو اس کا اب دیکھئے انہوں نے نوٹس لیا ہے یونیٹی نیشن یومن رائٹس کمیشن میں انہوں نے اپنی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نظریں جمعے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر اور جس طرح کی وہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے گروس وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی اور جس طرح تظلیل ہو رہی ہے انسانیت کی اس کا ہم نوٹس لیتے ہیں اس کے بعد جو پاکستانی کبیلیٹی ہے وہاں پر یا ہو تھا بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے اثر والی لوگ ہیں انہوں نے ایک لسٹ شاید کی ہے اچھا وہ بہت تفصیلی لسٹ ہے اس لسٹ میں کون کون کیا شابہل ہیں اس لسٹ میں جو کہ ریٹرننگ آفیسرز پہ یا آروز جن کو کہہ دیں جنہوں نے کاغذات نامزتی نہیں قبول کیے ان کو ریجیٹ کر دیں بغیر وجہ کے جو باردیں عدالت پر مندور ہو گئے اور پھر وہ اس سارے جو شہدادی کھیل ہے وہ الیکشت کمیشن کے ساتھ میں اس کا حصہ بنے انہوں نے اس کی لسٹ شائع کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل چھے کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کو قانون کی یہ پکڑ میں آئیں گے ابھی ابھی بھی ان کو ہوش آ جانی چاہیے یہ کیا کہنے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دنیا حدم ہو گئی ہے تو وہ غلط سہمی لگی ہے آگے بھی بہت سے وقت آئے گا اور یہ اتساب کی لپٹ میں آ جائیں اب سر ڈاکٹر فارو کرسنات ایک اور بات مجھے بتائیں بہت اہم اب چکے انتخابات کا عمل شروع ہونے والا ہے لوگ بوٹنگ لینے کے لیے کل جا رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ جو انٹرناشرل ایجنسیز ہیں مختلف ادارے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں اس کو ابزرف کرنے کے لیے کیا ان کے ہونے سے کوئی فرق پڑے گا ایک پریشر بلڈ ہوگا کہ ہم نے اب جو اتنا کچھ کر لیا اب مزید ہم کچھ بگاڑ پیدا نہ کریں اور پولنگ کو ایک احسن طریقے سے ہونے دیں لیکن ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو تنہا نہیں ہے اس میں اب خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے ملٹی میڈیا ہے اور بھی ذرائع ہیں اس سے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیاور ہے جو اگر آپ اس طرح اور بینل اقوامی قوانین کی جو ہے اور جو اقوام متحدہ کے بھی ہیں اور بیسے بھی نومن رائٹس کے ہیں تو اگر آپ نا صور پاکستان کی قانون کی خلاورزی کرے ہوتے ہیں آپ بینل اقوامی قوانین کی بھی خلاورزی کرے ہوتے ہیں دیکھئے آپ اپنی قانونی حیثیت کو دیتے ہیں پھر اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں اگر ہم ایک نتیجہ دیکھیں جو کہ ایسے ممالک پاکستان کو مدد دیتے ہیں یا ایسی وہ ان کا ایجنسی کو پر کنٹرول ہے جس طرح کے مالیاتی ادارے ہیں وہ ان پر اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اثر انداز ہو کے ان کو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی مدد دانتی ہے اس کے رنگ امن رائٹس کی والیشن کی ہے دوسرا یہ ہے کہ سانکشن بھی لگتے رہے پچھلے میں دیکھا وہاں سے اپنیش پہ جو وہاں کے اقتدار میں تھے لوگ یا جو اس کے سب کی خرابیاں کر رہے تھے اس کے پاس سانکشن یورپی انداز نے دکھائی تھی یہ شاید وہ افورد نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی جائدادیں بھی بہر ہیں اور ان کی اولادیں بھی بہر ہیں اگر ان کو پاس سانکشن ہوگے تو یہ ایک مسئی وقت میں پس جائیں کہ یہ ذرا ہوش کے نہ ہو لیں ٹھیک ہے ڈاپڈر فیروسان آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ آپ مجھے پتائیں کہ کل ممکنا طور پر پولنگ کے عمل کو روکنے کی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ابھی تو ہم ہائپوثورٹیکل بات کر رہے ہیں کہ یہ یہ ہو سکتا ہے اس کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے اگر تو انہوں نے آج شام کو اعلان کیا یا یہ کر دیا انٹرنیٹ بند کر دیا تو آپ تیار ہو جائیں کہ یہ میسیو ریکنگ بڑی بے شرمی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے اور اس طرح بھی ہو سکتی ہے پولنگ ایجنٹس کو اٹھانے کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ پولنگ ایجنٹس کو بھی یہ فالنگ لیا ہم ہائپوثورٹیکل بات کریں السلام ڈیل کی بڑی بے پورنگ لیا اس کی برواہ وقت کو بھی سلو کر سکتے ہیں اسی لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بارہ بجے سے پہلے کوشش کریں اپنا کووٹ کاسٹ کر دیں اس طرح کی کسی مہم میں آپ کو افیکٹ نہ کریں سلو کر سکتے ہیں یہ اصل میں دیفنگ کرتا ہے کہ آپ کے جو کینی گیرز ہیں اور ان کی ٹیم ہیں وہ کتنی مضبوط ہیں اور آپ کے ایجرز کتنی مضبوط ہیں تو یہ پکڑ لگر کا سسلا تو ابھی تک جاری ہے جاری ہے وہ اس وقت بھی اگر ووٹ نہ ڈالنے کیے روکا پھر تو آپ ختم سمجھے نا پھر تو ایسے ہی ایک تماشا کر رہے ہیں اس کے بڑے خوفنام نتائش ہوں گے کیونکہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کرتے اگر آپ ہماری تعریف کی دیکھیں تو اپنی منڈٹ چوری کیا جائے وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت نفس پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے پہلے بھی انہوں نے بہت سے عزت نفس پہ لوگوں پہ ہاتھ ڈالے عزت تھی تھی روکا تصدیق تھی میرا خیال ہے اس سے زیادہ آپ لوگ جانے کو تیار نہیں ہوں گے دوسری بار جلدی سے میں کہہ دوں اگر اس قسم کی حکومت بند بھی جاتی ہے تو کسی بھی اچھے سکتے ہیں چلے گی کم وہ کون چلائے گا اس کو وہ تو سارا سسٹم ہی دھرام کر کے ریچے زویر پہ آگے دیں چھیک ہے اچھا ایک اور بات مجھے بتائی گا کہ انہوں نے ووٹرز کے نام ایک ہی خاندان کے نام مختلف پولنگ سٹیشنز میں لگا دیا ہے جو دور دور واقعہ ہے خیل اتنی دور واقعہ نہیں ہے کہ آپ جان نہ سکیں لیکن ایک انکنونینینس کریئٹ کرنے کوشش کی تھی ہے جو کہ پہلے بار ووٹ دینے والوں کیلئے بہت خطرناک ہے جو تقریباً چار کروڑ کے لگ وقت ہیں ہاں دیفے میں اس میں یہ کہوں گا پھر یہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے کہ ایک کہنی دے جو میدوارا اس کے تین کچھیں مضبور ٹھیک ہے اور اگر تو وہ دور بھی کرنے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب لوگ اس چیلنج کو قبول کریں گے زرابہ فرق نہیں پڑے گا اگر انہوں نے اتنی مارک ہائی ہے اتنے سال ہو گئے ہیں اتنے دیل سال تو اسال ہو گئے ہیں مارک ہائی ہے تو پھر یہ پکے ہو گئے ہیں تو یہ دور کرتے ہیں وہ چیلنج سمجھ کے پہنچ رہے ہیں تو آپ پہتے ہیں یہ زد ہے اب عوام کیا اگر مجھے کہیں کہ آپ کا یہاں سے پندرہ میر دور بنا دیا جائے پندرہ کلو میر میں چلا جاؤں گا میں چیلنج اس کو مان کے لیے چیلنج ہے یہ میں جانا ہی جانا ہے ساتھ میں اپنے رشتداروں کو دوستوں کو بھی کہوں گا چلیں ساتھ اکٹے ساتھ چلتے ہیں جن جن کے اسے پہلے میں ووٹ ہوگا یہ پہلے بھی تو کرتے ہیں پہلے بھی تو بڑی بہادری کے ساتھ ہی آپ کو ماننا پڑے گا کہ TKI نے بہت بہادری کے ساتھ اس ظلم اس کم قابلہ کیا ہے اس 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 اسم کا اور جانوروں کا جو جانور ہیں انسان کہلانے کے قابلتی نہیں ہے ان کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور یہاں تک پہنچے ہیں جبکہ حدیہ بھی کمپرمائز ہے administration بھی ایک ڈاکو انچور وہ بن چکے ہیں اور سب کچھ ان نے کیا ہے سب ضرور کیا ہے لیکن TKI کھڑی ہے چونکہ یہ وفاقی جماعت ہے وفاقی جماعت با ختم ہونا ملک کے لیے بھی انتہائی نقصان دے ہو سکتا ہے شکریہ ڈاکرو فاروقستان اور ہم امید کرتے ہیں ہم آئے دیکھنے والے کل ضرور اپنا کوٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے اور جلدی اٹھیں گے پانچ سال بعد ایک بار جلدی اٹھنا ہے آپ نے شکریہ